اسلام علیکم جی میں ہوں افتخار تھاکر سب سے پہلے تو آپ کو جو چیز یاد کرنی ہے وہ ہے ریوائن وید سمینہ پیرزادہ بہت اچھا چینل ہے آپ اس کو سبکرائب کریں اس کے اوپر کومنٹس کریں اس کو شیئر کریں اور زندگی انجوائے کریں ایسے اسمبلی پہ ایک ہزار مرتبہ لانت پہیتا ہوں لانت پہیتا ہوں لانت پہیتا ہوں ایسی پارلیمنٹ کے اوپر واقعی میں لانت پیشتا ہوں لانت ہوں اس پارلیمنٹ پہ پارلیمنٹ پہ لانت کرنی والوں کے خلاف کومی اسمبلی متحد عمران خان اور شیخ رشید کے خلاف قرارداد منظور دونوں نے پارلیمنٹ کا تقدس مجروح کیا ملکی استحقام اور درقی جمہوریت سے وابستہ ہے ایوان ہی جمہور کا ادارہ ہے دوسرا نظام نہیں چل سکتا قرارداد کا مطن منظوری کے وقت تحریک انصاف کے ارکان ایوان میں نہیں تھے پرشید شاہ کی کپتان پر تیر اندازی کہاں ناکامیاں چھپانے کیلئے غلط الفاظ بولے گئے آخری سہارا پالیمان ہوگی نواز شریف اور عمران خان اداروں کی توہین کرتے ہیں پاکستان زندہ باد پارلیمنٹ زندہ باد بھٹو زندہ باد کے نارے لگوائے بھٹو کے ناروں پر باز ارکین کا اعتراض پرشید شاہ جذباتی ہو گئے پاکستان زندہ باد پاکستان کے عوام زندہ باد جمہوریت زندہ باد بھٹو زندہ باد بہنبی زندہ باد قید عزم زندہ باد وہ لوگ زندہ نہیں ہو سکتے جو جمہوریت کو جو پارلیمنٹ کے اوپر لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتے یہ بتا دوں میں آپ کو یہ میری پیشنٹ گوئی ہے پیسے اسمبلی پہ لانت پھیتا ہوں یہ میری پیشنٹ گوئی ہے جو پاکستان کی پارلیمنٹ پہ ارفاظ استعمال کریں گے نہ وہ نہ ان کے ہم ہی کبھی زندہ رہ سکتے ہیں پاکستان ہوئے ہیں جوش دلائے ان کو موٹیویٹ کرے لیکن گالی دینے کا حق کسی کو نہیں ہے اور نہ ہم اس بات کی اجازت دیں گے پارلمان کو گالی دینے کا حق کسی کو نہیں جس ایوان کا قائد بننے کی خواہش رکھتے ہیں اسی کو گالیاں دیتے ہیں ہم نے پارلیمنٹ کے عزت نہ کی تو کسی ادارے سے عزت کی توقع نہ رکھیں ایسے لوگوں کو گرفتار کر کے استحقاق کمیٹی میں لائے جائے خواجہ آصف کے بھی کپتان پر وار عمران خان اور شیخ رشید کے پارلیمنٹ مخالف بیانات سپیکر کی جانب سے کل اہم رولنگ آنے کا امکان سپیکر کسٹوڈین آف دا ہاؤس کے طور پر رولنگ دیں گے میری عرصہ جی پارلیمنٹ پھر سے یاد رکھیں کہ بیلڈنگ کا نام ہے پارلیمنٹیرینز اس کی رسپیکٹ اوپر لے کے جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں سے رسپیکٹ نیچے لے آتے ہیں لانت والا جو لفظ میں نے استعمال کیا نا یہ میں نے بڑا ہلکا لفظ استعمال کیا ہے جس میں کون کو لوٹا ہوتا ہے قانون بناتی ہے کہ پارٹی کا ہیڈ رہ سکتا ہے پارٹی کے ہیڈ کا مطلب یہ ہے کہ رولنگ پارٹی کا ہیڈ رولنگ پارٹی پاکستان کے خزانے پر بیٹھی ہوئی ہے اصل میں آپ نے یہ کیا کہ پاکستان کے خزانے کے اوپر ایک چور کو بٹھا دیا اور اسیمبلی نے ہاتھ کھڑا کر کے اور آپ کہتے ہیں کہ جناب ہماری اسیمبلی کی بیزتی ہو گئی پارلیمنٹ پر لان موقف پر قائم کپتان پارلیمنٹ چوروں کو تحفظ دے رہی ہے لانت کا لفظ بہت چھوٹا ہے کیسی پارلیمنٹ ہے جہاں وزیراعظم نے قوم سے جھوٹ بولا خفیہ طریقے سے حتم نبوت قانون میں ترمیم کرتی ہے امران خان کی پھر تنقید انہوں نے جو کمپنیز بنائی ہوئی تھیں یہ جو اکامہ اکامہ کرتے ہیں وہ کمپنی تھی دبائی کے اندر کہ جناب وہاں کوئی مارکٹنگ مینجر یا اس طرح کا کوئی اوڈا تھا تو یہاں سے پیسہ بھیجتے وہاں اور ادھر سے آگے جاتا تھا میں بتا دوں کہ جو ہل میٹل یہ جو سین نواز کی کپنی تھی وہ اب تک نواز شریف کو ایک سو چودہ کروڑ اور اٹھ سٹھ لاکھ روپیہ بھیج چکی تھی جس میں سے نواز شریف نے تقریباً اسی کروڑ روپیہ وہ انہوں نے مریم شریف کے نام کر دیا امران خان نے کہا اکامہ اکامہ کہنے والوں نے دبائی میں کمپنی بنا رکھی تھی پاکستان سے رقم باہر جاتی ہن نواز شریف کو ملتی حسین نواز کی کمپنی نے نواز شریف کو ایک سو چودہ کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ روپے بھیجے نواز شریف نے مریم کو اسی کروڑ منتقل کر دیے تم کیا جانو باپ بیٹی کا رشتہ دنیا کا ہر باپ اپنی بیٹی کا خیال رکھتا ہے اس کو عزت دیتا ہے مریم نواز کا امران خان کے الزام پر رد عمر میں اپنا اسمبلی سے اسٹیفہ دیتا ہوں میں اسے اسمبلی پر ایک ہزار مرتبہ لانت بھیتا ہوں لانت بھیتا ہوں لانت بھیتا ہوں لانت بھیتا ہوں ایسی جمعوریت پر لانت بھیتا ہوں ایسے وزیر اعظم پر لانت بھیتا ہوں ایسے چیم پنسٹر پر لانت بھیتا ہوں ماجرٹان کے قتلوں پر اور عمران خان اسٹیفہ دو شیخ رشید کل کے جلسے میں اسطیفہ لہرا رہے تھے اردوی کا ٹکرا چوبیس گھنٹوں کے بعد بھی شیخ رشید کا اسطیفہ قومی اسمبلی سیکٹیریٹ کو موصول نہ ہو سکا جاتی عمرہ میں نون لی کوئٹا میں دہشتگرد پھر سرگرم پولس اور پولیو ٹیمز پر حملے دو اہلکار اور دو پولیو برکر ماں بیٹی جانبھاق بلاول بھٹوگی مزمت سپریم کورٹ کا ایڈی خواجہ کو آئی جی بیٹا رکھنے کا حکم پولیس میں تباہنے کرنے کا مکمل اختیار ہوگا سنہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سبائی حکومت کی اپیل سامات کے لیے منظور نئے آئی جی کی تقرری عدالتی فیصلے سے مشروط موسیقی کراشی میں ہلاک نوجوان نکیب اللہ دہشتگرد تھا یا نہیں ہر جگہ بحث تیرہ اسمیل کان میں مظاہرہ راہ انوار کا کہنا ہے بے بنیاب پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تالبان سے تعلق تھا موسیقی کل ادم تحریک تالبان کے نقیب اللہ کا نام نسیم اللہ بینظیر بھٹو گلی میں دھواکے کے ماسٹر مائنڈ وہاپ کا قریبی ساتھی تھا پولس کا دعویٰ تحریک انصاف میں مقابلہ مشکوک قرار دے دیا بلاول بھٹو زرداری کا تحقیقات کا حکم تین روٹری انکوائری کمیٹی تشکیل کراشی کے علاقے کھارہ در کپرا مانکت میں بھتا نہ دینے پر دستی بم سے حملہ ایک شخص جا بہاق پانچ زخمی تاجر کو ایک ہفتہ پہلے پرچی بھی ملی تھی کراشی میں انتظار قتل کیس میں مدیحہ قیانی اور ایک شخص کا کردار مشکوک لڑکی کراشی کے مرہوم پولیس افسر کی بیٹی نکلی فائرنگ سے پہلے موٹر سائیکل سوار نے مدیحہ کو کوئی چیز تھمائی پولیس پیٹی بھائی کی بیٹی کو بچانے کے لیے متحر ریک انتظار پر فائرنگ کرنے والے دونوں پولیس اہلکار ایس ایس پی مقدس حیدر کے گارڈ نکلے حراست میں لے لیا گیا مقتول کے والد نے تحقیقات پر ادم اعتماد کر دیا سانحہ بلدیہ کی سبد الرحمان بھولا اور زبیر چریہ کی عدالت میں پیشی رعوف صدیقی کی عبوری زمانت منزو اسرار عمر کاتری اور دیگر کی زمانت پر فیصلہ موخر لاہور بھاٹی گیٹ میں دو افراد کی ہلاکت قاتل موٹر سائیکل پر پہنچے پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی تصویش اناخت کے لیے نادرہ کو بھیج دی گئی دفتر خارجہ نے وزیر دفاع خرم دستگیر کے دعوے کی تردید کر دی ترجوان نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ میں انٹیلیجنس تاون موطل نہیں ہوا رابطے جاری ہیں چند ناخوشگوار واقعات کی بنیاد پر چینی ایشیوں پر پابندی نہیں لگائی گئی قطر شورہ کی طالبان وفد کا دورہ پاکستان کا انکشاف وفد دس دن پہلے اسلام آباد آیا اہم ملاقافی کرنے کے بعد واپس بھی روانہ ہو گیا افغانستان کو یقین ہے طالبان مذاکرات پر آ جائیں گے قوام متحدہ میں امریکی صفیر کا بیان نکی حیلی نے اعتراف کیا کہ افغانستان نے پاکستان پر دباؤ بڑھانے کا کہا افغانستان میں دہشتگردی کے ذمہ دار ہم نہیں پاکستان نے امریکہ پر واضح کر دیا حقانی نیٹورک سمیت تمام گلوپس کے خلاف ایکشن لیا امریکی رہنماؤں کے دورہ پاکستان اور ملاقاتوں کی اندرونی کہانی 24 نیوز نے حاصل کر دی مودی کی جاریت تھمنے کا نام نہیں لے رہی سیالکورٹ ورکنگ بائنڈری پر فائرنگ اور گولہ باری دو خواتین شہید پانچ شہری زخمی رینجلز نے بھارتی چیک پوست تباہ کر دی بھارتی جیپیٹی ہائی کمیشنل کی دفتر خارجہ طلبی جاریت پر پاکستان کا اہم پانچ فروری یومی جگجہتی کشمیر پیپلز پاٹی کا لاہور میں تاریخی جلسے کا اعلان آصف علی زرداری کی موچی گیٹ پر جلسے کی ہدایت کہتے ہیں عالمی ضمیر جھنجھوڑنا ہوگا مردان میں زیادتی کے بعد بچی کا قتل پرویس خٹک آئی جی کی مقتولہ کے گھرامت وزیرالہ کی آسمہ کے اہل خانہ سے تازیت بولے خاندان خود کو تنہا نہ سمجھے پرویس خٹک میدریہ سے بات کیے بغیر روانہ آئی جی کی ملزم کی گرفتاری کی یقین دہانی زینب قتل کیس میں اہم پیش راف تفتیشی ٹیموں کا قصور میں کچھرا کنڈی کے قریب مکام پر چھاپا احوام ملوث مزید دو مشکوک اپرات زیرہ راست آصف اور رانجھا کو عمر کی نشان دہی پر لاہور سے پکڑا گیا دونوں کا ڈی این ای ٹیسٹ کل ہوگا سپریم جیڈیشل کاؤنسل نے جسٹس منصور علی شاہ کو سپریم کورٹ میں تائینات کر دیا اور جسٹس یاور علی خان کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لگانے کی سفارش کر دی چیئرمن نیب کی زیر صدارہ تجلہ اسپانامہ اور بریڈش ورجن آئیلنڈ میں پاکستانیوں کی آفشور کمپری سے متعلق ابتدائی انکوائری پر غور اعتصاب عدالت میں اس حق جار کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کا کیس اگلی سماد پر 22 جنوری کو چار گواہ تلو آشیانہ ہاؤسنگ سکیم میں کرپشن کی تحقیقہ شہباز شریف کو 22 جنوری کو نیب کے سامنے پیش چی وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ علیہ منسوخ جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے سربران یہاں پر آئے اور سیار القادر صاحب کے وہ مہمان تھے اور وہ میزبان تھے اور ان کا مطالبہ کے آئے جناب کا شواش رکھ ستیفہ دے میرے ستیفے کے پیچھے نہیں ہیں ان کی نظر اس کے اوپر نہیں ہے ان کی نظر ایسے منصوبوں کے اوپر ہے کہ یہ جو عوامی منصوبے جو غریب اور دکھی انسانیت کے لیے بنائے گئے ہیں شہباز شریف کی اس سیاسی مخالفین پر کڑی تنقید کہتے ہیں ڈینگی کا حملہ ہونے پر خان صاحب پہاڑوں پر چلے گئے تاہر القادری کی نظر میرے اس تیفے پر نہیں وہ عوامی منصوبوں کے خلاف ہیں بہترین کام کرنے پر خاجہ سلمان رفیق کی تعریف شہید نیب افسر کی بیٹی نے باپ کے خون کا حساب مانگ لیا کابران فیصل کی بیٹی ایمن کا چیف جسٹس کے نام کھلا خط فائل سرخانے سے نکال لے قاتل پکڑنے کی اپیل ہیلیکشن کمیشن کا انہیں ایک سو چوان لودھنہ کا زمنی الیکشن فوج کی نگرانی میں کرانے کا فیصلہ پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر فوجی تائینات ہوں گے وزارت دفاع کو مراسلہ لاہور میں سوائن فلو مزید تین مریض جانبہ حق چونتیس افراد زیر علاج جنوبی پنجاب میں انفرنزہ کا چیلنج نشتر اسپتال میں ایک اور خاتون دم توڑ گئی راول پنڈی میں بھی ایٹی ایم فراد سامنے آ گیا طالبہ کی اکاؤنٹ سے چار لاکھ رپے خائب صدر میں جی پی او کے قریب بینک کے دیگر بتیس کسٹنگرز کو بھی لوٹ لیا گیا ایٹی ایم فروڈ میں ملاوث تین چینی باشندوں کو جیل بھیج دیا گیا ایف آئی اے نے چین سے تفصیلات مانگ لی تحقیقات میں مدد کے لیے فوکل پرسر نامزد کرنے کی درخواست قرضوں کی واپسی سے زر مبادلہ کے زخائر میں کمی بیس ارب ڈالر کی ستح سے بھی نیچے آ گئے سٹیٹ بینک کی ریپورٹ بیٹکوائن نائنٹین ٹو نائن انیس ہزار ڈالر سے اوپر جانے والی ڈیجیٹل کرنسی کی قیمت مسلسل گرنے کے بعد نو ہزار تک آ گئی دیگر کرپٹیو کرنسیوں کی قیمتوں میں بھی تیزی سے کمی جنوبی کوریا اور چین میں ڈیجیٹل کرنسی پر پابندی زیرہور ملک خے بیشتر علاقوں میں خوشک سردی مالکن اور ہزارہ ڈوین میں بارش پہاڑی علاقوں میں برف کار راز کالام کوئیٹہ ستور سکردو کالات میں خون جمع دینے والی سردی پنجاب کے میدان علاقوں میں صبح کے وقت دھن پڑھنے کا امکان ملک خوشک سردی ملک خوشک سردی